بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں جولائی میں کون سی عورتیں نا اہل ہوں گی اس حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ حکومت کی جانب سے اگلے مہینے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے والی عورتوں کو نا اہل کیا جائے گا اور ان کے پیسے ملنا بھی بند ہو جائیں گے اور سب سے بڑی اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ ایسی تمام عورتیں جو پچھلے کائی سالوں سے پیسے لیتی آ رہی ہیں اور وہ خود کو پرمننٹ بینیفیشریز سمجھتی ہیں تو ایسی تمام خواتین کو اب اس پروگرام سے نا اہل کیا جا رہا ہے مزید آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سی عورتیں اب نا اہل ہونے جا رہی ہیں اور نا اہل ہونے سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے یقیناً اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ مختلف اپ ڈیٹ کے ذریعے بتایا گیا ہوگا کہ آپ نا اہل ہونے سے کس طرح بچ سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ نا اہل ہو چکے ہیں تو پھر آپ کس طرح دوبارہ سے بحال ہو سکتے ہیں دوبارہ سے اہل ہو سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نا اہل نہیں ہوئے تو اب آپ نا اہل ہونے سے کس طرح بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دسزار پانچ سو روپے کی حالیہ کسطوں کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ انشاءاللہ کل سے دوبارہ سسٹم بحال ہونے جا رہا ہے تمام لوگوں کو دوبارہ سے کسطیں ملنا شروع ہو رہی ہیں مزید آگے چل کر آپ کو تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنڈی کے نشان کو دبا کرال پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایسی تمام بینیفیشریز جو ڈینامک سروے کے حوالے سے ملومات سن چکی ہیں لیکن ابھی تک اپنا ڈینامک سروے نہیں کروا رہی تو ایسی تمام خواتین کے لیے ایک خاص اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھئی اب حکومت نے ایک تہیہ کر لیا ہے کہ ایسی تمام خواتین ایسی تمام عورتیں جو پہلے سے پیسے لیتی آ رہی ہیں اور اب وہ مقررہ تاریخ سے پہلے پہلے اپنا ڈینامک سروے نہیں کروا تھی تو انہیں اس پروگرام سے نہ اہل کر دیا جائے گا جی ہاں تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ڈینامک سروے ہونا ہے یا نہیں ہونا تو اس کے متعلق جاننے کے لیے ابھی سے آپ 81 قطر ویب پورٹل اوپن کیجئے اپنا شناختی کارڈ انٹر کیجئے اور اپنی اہلیت چیک کیجئے جس میں آپ کو کفالت پروگرام کی اہلیت کے بارے میں بھی مطلع کیا جائے گا بتایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینامک سروے کی ریجسٹری کے بارے میں بھی آپ کو 81 قطر ویب پورٹل کے مین پیج پر ہی بتا دیا جائے گا اگر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ قریبی دفتر جا کر اپنا ڈینامک سروے کروائیں تو پھر آپ نے میاں بیوی دونوں کے شناختی کارڈ بچوں کے بے فارمز گھر بجلی کا بیل یا گیس کا بیل جو ہے وہ آپ لے کر جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام پر ریجسٹرڈ ایک موبیل نمبر بھی لے کر جائیں تو یہ کچھ اہم ترین چیزیں لے کر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں اور وہاں سے ڈینامک ریجسٹری میں اپنا اندراج کروائیں اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ دوبارہ جانچ پر تال چلے گی اگر آپ حق دار ہوتے ہیں تو آپ کو نا اہل نہیں کیا جائے گا اگر آپ حق دار نہیں ہوتے تو پھر آپ کو نا اہل کر دیا جائے گا آپ کے کسٹیں روک دی جائیں کسی طرح اگر آپ ڈینامک سروے نہیں کرواتے ایک آسی قاتر ویب پورٹل پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دفتر سے جا کر سروے کروائیں پھر بھی آپ سروے نہیں کرواتے تو جولائی کے مہینے میں آپ کو بین زیر انکم سپورٹ پروگرام سے نا اہل کر دیا جائے گا اور آپ کی تمام ترکیستیں مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی لہٰذا اس طرح نا اہل ہونے سے اور اپنے پیسے بند کروانے سے بچنے کے لیے یہی حل ہے کہ آپ ایک آسی قاتر ویب پورٹل پر اپنی اہلیت چیک کرنے کے بعد اپنا ڈینامک سروے لازمی کروالیں تو اب جولائی کے مہینے میں ایسی تمام خواتین کو نا اہل کیا جائے گا جو پچھلے تین سالوں سے پیسے لیتی آ رہی ہیں اور اب سروے نہیں کروارہی ہیں باقی جو سروے کروارہی ہیں انہیں انشاءاللہ جانچ پرتال کے بعد دوبارہ اہل جا نا اہل کیا جائے گا اس کے متعلق بھی وہ ایک آسی قاتر ویب پورٹل سے چیک کر سکتی ہیں اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی حالی ہے قسطیں دو مراحل میں جاری ہیں دو مراحل جو ہیں وہ جاری ہیں لیکن اب تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہے اس حوالے سے عوام کوشیدت سے انتظار ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں عورتیں ابھی تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دس ہزار پانچ سوربے کی قسط حاصل نہیں کر سکیں اور نہ ہی بچوں کے وزائف آئے ہیں تو ایسی تمام عورتوں کے لیے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے انشاءاللہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر مطلب اگلی چار پانچ دنوں کے اندر اندر تیسرا مرحلہ یعنی آخری مرحلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے عید کی چھوٹیوں کے بعد بینظیر کفالت پروگرام دس ہزار پانچ سوربے کی قسط کی بہالی ہو رہی ہے یہی پر ڈینامک سروے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کافی سرے لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ بھر ڈینامک سروے کی آخری تاریخ کیا ہے دیکھیں تیس جون کے حوالے سے آپ یہ سن چکے ہیں کہ ڈینامک سروے کی آخری تاریخ ہے لیکن یہ ڈینامک سروے کی آخری تاریخ نہیں ہے بس یہ ہے کہ تیس جون تک بہت بڑی تداد میں ایسی خواتین کو ناہل کیا جائے گا جو اپنا سروے نہیں کروا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جولائی کے مہینے میں بھی کافی سری خواتین کو ناہل کیا جائے گا جو سروے نہیں کروا رہی ہیں باقی یہ نہیں ہے کہ تیس جون کے بعد کوئی ڈینامک سروی نہیں ہوگا ڈینامک سروی چلتا رہے گا اس کی کوئی آخری تاریخ نہیں ہے لیکن یہ ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ کریئٹ ہو سکتا ہے تیس جون سے پہلے پہلے جو کافی عرصت سے پیسے لیتی آ رہی ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنا ڈینامک سروی نہیں کروایا بس بارہا آپ کو بتانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ آپ ڈینامک سروی لازمی کروائیں ورنہ آپ کو نائحل کر دیا جائے گا تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئے اپ ڈیٹس کے لئے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان